بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت بیسید بستامی رحمت اللہ علیہ کام سنی میں مکتب جانے لگے ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب سورہ لکمان کی یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے اور والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو گھر اگر والدہ سے درخواست کی کہ مجھ سے ایک وقت میں دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہوتا اس لئے یا تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے طلب فرما لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں یا پھر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے حقوق مجھے معاف فرما دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں والدہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے حقوق معاف فرما دیے اور اللہ تعالیٰ کے سفرد کرتے ہوئے نصیت کی کہ اس کا شکر ادا کرتے رہنا حضرت بیسید بستامی رحمت اللہ علیہ والدہ سے اجازت لے کر گھر سے چلے گئے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ تین سال تک ملک شام کے سہراؤں میں پھرتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے اس عرصہ کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک سو ستر مشیخ کی صحبت اختیار کی آپ رحمت اللہ علیہ یاد الہی میں اس قدر مشہول ہوئے کہ کھانے پینے کا کچھ خیال نہ رہا حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال مجہدے میں گزارے لیکن علم اور اس کی مطابعت سے زیادہ سخت کوئی چیز مجھ پر نہیں گزری ہر مسئلہ میں علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں رہ جاتا اور دین حق کی معرفت حاصل نہ ہوتی حقیقت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے اور توحید خالص میں اختلاف ممنوع ہے ملک شام میں قیام کے دوران حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو جن مشیخ کی صحبت حاصل ہوئی ان میں ایک حضرت سیدنہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کی ایک مرتبہ حضرت سیدنہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ وہاں تاک میں سے فلان کتاب لے آؤ آپ رحمت اللہ علیہ نے تاک کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے میری خدمت میں ہو اور تمہیں تاق کا بھی معلوم نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے روبرو کبھی سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عدب سے متاثر ہوئے اور فرمایا کہ اب تم کامل ہو چکے ہو لہذا تم ابستام واپس جاؤ اور لوگوں کو قصب فیض پہنچاؤ حضرت بھائیزید بستامی رحمت اللہ لے مدینہ منورہ سے بستام کی طرح فروانہ ہوئے آپ رحمت اللہ لے تیس سال کے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے شہر واپس تشریف لے جا رہے تھے جب آپ رحمت اللہ لے بستام کے نزدیک پہنچے تو اہل شہر میں شور برپا ہو گیا کہ اللہ کا درویش آ رہا ہے چنانچہ پورا شہر آپ رحمت اللہ لے کے استقبال کے لئے اکٹھا ہو گیا آپ رحمت اللہ لے نے خیال کیا کہ اگر میں ان سے ملتا رہا تو اس طرح عبادت سے غافل ہو جاؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ لے نے لوگوں کو خود سے متنفر کرنے کے لئے جبہ مبارک سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا بزرگ ہے جس کو ماہ رمضان کا عدب نہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ متنفر ہو کر واپس چلے گئے آپ رحمت اللہ لے کے ارادت مندو نے روٹی کا ٹکڑا کھانے کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا اور ایک شرائع عمل کرنے پر یہ مجھ سے اس طرح متنفر ہو گئے ہیں